پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پورے لائک لینڈ کے اندر کوئی مسجد کھلی سب بنے یا اللہ اس لائک لینڈ کے اندر یہ ایک چراک کی طرح یہ مسجد روشن رہی یا اللہ اس مسجد کو عباد فرما جنہوں نے اس کو عباد کیا ان کو عباد و شات فرما انکو ان کی نسلوں کو عباد و شات فرما یا اللہ تیرے گھر کو سچی نیتوں سے عباد کیا ہے یا اللہ آپ بھی اپنے پوری محبت کے ساتھ یا اللہ ان کی نسلوں کی نسلوں کو عباد و اشارت فرما ان کی نسلوں میں مسجدوں کو عباد کرنے والے پیدا فرما مسجد کو اشارت کرنے والے پیدا فرما مسجدوں میں سجدے دے رہے والے بلکہ ایسے اسباں مہیا کرنے والے کہ لوگ سجدے دے رہنے لگے یا اللہ تیری مسجدوں کے اندر سجدے جاری رہنے چاہیے رکوں میں لوگ گرتے رہے قیام میں لوگ شرمندہ کھڑے رہے یا اللہ یا اللہ یہ توفیق تو نے یا اللہ مسیح یوسفین میں یہ عطا فرمائی یا اللہ اس توفیق کو قبول و مضور فرما قبول و مضور فرما اس کے علاوہ ہماری مسجد آخون آخون مسجد میں بھی تو نے سجدوں کی توفیق جاری رکھی وہاں بھی لوگوں نے رکو کیے یا اللہ جنہوں نے اس کو بھی آباد رکھا واہ یا اللہ ان کو بھی تو آباد و شاد فرما ہماری تیسری مسجد کشمیر اسلامی سینٹر آروی مسجد وہ بھی اسی طریقے سے پورا رمضان میں آباد و شاد رہی باوجود اس کے کے کورونا وارث کے حوالے لیکن ہم نے یہ سوچا یا اللہ تیرے گھر کو ہم آباد کریں گے تو ہمیں آباد کرے گا اس لئے ہم نے ان کو آباد رکھا یا اللہ تو ہمیں آباد و شاد فرما تو ہمیں آباد و شاد فرما یا اللہ ہمیں رسوہ نہ فرما یا اللہ محروم نہ فرما یا اللہ رمضان کی ساتھوں میں ہم نے تیرے آگے جھولیاں پھیلائے رکھی اور تیرے مسجدوں کی اندر منادی پکارتے رہے اللہ اکبر کی تکمیر کی چھوڑی سے ہم نے اپنے نفس کی خواہشوں کو زبا کیا ہم نے تکمیر کے تیری درو دیوار مسجد کی بلند کی اور یہ ہم جانتے ہیں مسجد زندہ ہوتی مسجد ہمارے گھروں کی تیرے مردہ دیواروں کا نام نہیں ہے یا اللہ ہم جانتے ہیں یہ مسجد ہمارے گھروں کی درو دیوار کی تیرے ہمارے گھروں کی چھتوں کی تیرے مردہ دیواروں کا نام نہیں ہے یا اللہ یہ تیرے گھر ہیں یہ زندہ ہیں ان کی تیرے ساتھ نسبت ہے یہ تیرے گھر ہیں اور جس چیز کی نسبت تیرے ساتھ ہو جاتی وہ زندہ ہوتا ہے جیسے شہید کی نسبت یا اللہ اس کی موت کی نسبت تیرے ساتھ ہو جاتی ہے تو نے کہہ دیا کوئی اس کو مردہ نہ کو شہید زندہ ہے بلکہ سوچوں بنا کے شہید مردہ ہے شہید زندہ ہے یا اللہ ان گھروں کی نسبت تیرے ساتھ ہے ہم جانتے ہیں یہ گھر زندہ ہے یہ دور و دیوار زندہ ہیں یہ انٹے زندہ ہیں یہ اس کے فرش زندہ ہے اس کی چھتے زندہ ہیں یہ زندہ ہیں یہ گواہیاں رہتی ہیں سجدے کرنے والوں کی سجدوں کو جذب کرتی ہیں ہمیں یہ پتا ہے تیرے نبی نے بتا رکھا ہے اس کی ایک ایک مسجد کی کل روز قیامت میں ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ اس جگہ پہ اس کے سجدے تھے یہاں اس کے رکوت تھے یہاں اس کی تسبیحات ہی اس دیوار کے کونے پہ لگ کے یہ اپنے گناہ کے توبہ کر کے گگڑایا تھا وہ دیواریں جن سے ٹیک لگا کے ہم نے تجھے پکارا تھا تو اسے آگے توبہ کی تھی وہ دیواریں کل کو وہاں گواہی دے گی یا اللہ یہ دیواریں زندہ ہیں یہ مسجد زندہ ہیں یا اللہ یہ حقیقت پورے اہل اسلام کو سمجھا دے یہ مسجد مردہ نہیں ہے ان کو تالے لگا کے تم نے مردہ کرنے کی کوشش کی ہے تم ان کے تالے کھول دو یہ زندہ ہیں زندہ کو تالوں میں بندری کیا جاتا کھولا جاتا ہے ہماری مسجدوں کو کھولتے ہیں یا اللہ اپنے گھروں کو کھولتے ہیں یہ زندہ ہے ہم نے اپنے ناہلی سے 날 کو تالے لگا کے بند کر دیا یا اللہ ہم طوبہ کرتے ہیں ہم مافی مانگتے ہیں ہم اپنے جرم کا اطراعہ کرتے ہیں ہم زندہ کو قید کر دیا یا اللہ ہماری مسجدوں کو تو آزاد کر دے مسجدوں کو کھول دے مسجدوں کے طالے کھول دے اب تو یہ رمضان کی ساتھ ختم ہونے والی ہیں عید کے سماع آنے والے ہیں یا اللہ یا اللہ عید کی خوشیوں میں یا اللہ ان مسجدوں کے طالے کھول دے دروازے کھول دے اہل اسلام مسجدوں میں آگے ترسی زمین جو مسجد کی زمین ترستی ہے جب وہاں کو سجدہ کرنے والا پوچھے پوری پانچ نماز میں کوئی نہیں آتا بلکہ کسی ایک نماز میں بھی نہیں آتا تو زمین ترستی ہے اللہ کو دیکھتی کہ میری ہینٹے تو تیرے بندوں کے سجدوں کیلئے تھی کہاں سجدہ کرنے والے کہاں رکو کرنے والے کہاں جگٹ گڑھانے والے دور دیوار پکارتے ہیں کہاں وہ کمزور اٹھاتواں میرے ساتھ ٹیک لگا کے تجھ سے معافیہ مانگنے والے کہاں ہیں یا اللہ یہ مسجد تجھے شکایت کرتی ہیں یا اللہ یا اللہ ہم ہاں بھی مانگتے ہیں ہم نے مسجدیں بند کر دیں یا اللہ میری مسجدوں کو کھول دے یا اللہ دنیا کے عوال کو بحال کر دے مسجدوں کی برکت سے یا اللہ آباد کر دے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرب قیامت میں انہی مسجدوں کی جگہوں کو یا اللہ تو اٹھا لے گا اور یہ اٹھا کر جنتوں کے ساتھ پیمت کر دے گا یہ مسجدوں کے حصے یہ زمین پر نہیں رہیں گے بلکہ ان کو اٹھا لیا جائے گا اور جنتوں کے ساتھ پیمت کر دی جائیں گے کیونکہ تیرے گھر ہیں لہٰذا تو ان کو آخر میں لے جائے گا ہم جانتے ہیں یہ زندہ ہیں یا اللہ مسجدوں کی ہمیں قدر عطا فرماؤں اس کی قدر و منظر عطا فرماؤں مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے والا بنا اور جو مسجدوں کو آباد کرے یا اللہ یا اللہ تو ان کو آباد کر دے یا اللہ ہمارے جدی امجد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے سب سے پہلا گھر تیرا آباد کیا تھا اور انہوں نے یہ دعا کی دی اے اللہ یہ گھر میں تیرا آباد کر رہا ہوں میری نسل کو تُو آباد کر دے اور اللہ نے واقعی پھر اس کی نسل کو ایسا آباد کیا اور اس میں سے ایک ایسا ہیرہ اور جوہر پیدا کیا جو سارے انبیاء کا سردار بنا دیا یا اللہ یہ تیری لطف و عنایت ہے یا اللہ ہم بھی یہ مانگ دیں یا اللہ ہم مسجدوں کو آباد کر دیں پوری دنیا کی مسجدیں امریہ کے یور کی مسجدیں ایشیا کی مسجدیں آج بند ہیں یا اللہ ہم مسجدوں کو کھول دیں یہ مسجدیں تیرے کر دیں یہ زندہ ہے یا اللہ ان زندہ کو ہم نے قید کر رکھا ہے جن ظالم حکمرانوں نے قید کرا دیا ہمارے ملکوں میں جن لوگوں نے ان کو بند کر دیا قید کر دیا باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو کھولا جا سکتا تھا یا اللہ انہوں نے ظلم کیا ہے یا اللہ انہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاوں سے درگزر فرما یا اللہ ہم تیرا شگر کرتے ہیں ہمارے تینوں مسجدوں کے اندر جیت تراویوں ہوں جمعے ہوئے اور یا اللہ ہم تیرے آگے سجدے دے رہے ہیں اب آپ اس کو قبول و منظور فرما اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما اور یہ امت مسلمہ کے لیے خیر کے مرکز بنا خزانہ غیب سے مدد فرما اللہم بیننا نسل وعفو وعافظ الدنیا والاقرہ یا اللہ حاضر ہمیں ہمارے کرم فرما ہمارے بھائی ہمارے دوست یا ڈاکٹر محمد طاہر صاحب موجود ہیں ان کی بڑی میرے ساتھ محبت بڑی یا ان کے ساتھ میرے کرم نوازی ہے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ان کی شفقت ہے یا اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں دانہ بینہ ہے یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدل عطا فرما بہترین بدل عطا فرما یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما ان پر خصوص رحمت نازل فرما ان پر ان کے اہل خانہ پر یا اللہ خصوص رحمت نازل فرما یا اللہ ان کے بچوں پر خصوص رحمت نازل فرما ان کی ایک بیٹی سمیرہ پر خاص اپنے نظر کرم فرما ان کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرما خزانہ غیب سے یا اللہ نطف و کرم کی رحمت کی بارش نازل فرما یا اللہ سمیرہ کے مسائل کو حل فرما یا اللہ ہر طرح کی برکت اطا فرما ان کی دوسری بیٹی آمیرہ جو ہے ان کو ان کے شاعر ان کے بچوں کو خوب برکتیں اطا فرما یا اللہ ان کے بیٹے عمران کو ان کی بیوی ان کی بچوں کو خوب آباد و شاد فرما یا اللہ ڈاکٹر طاہر صاحب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اولاد کو بنا ڈاکٹر طاہر صاحب کی عمر کو دراز فرما صحت و حافظ اطا فرما ان کی اہلیہ کو یہ صحت و حافظ اطا فرما عمر دراز فرما یا اللہ ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں یا اللہ ان کی محبتوں کو قبل و مذہر فرما اور بھی جتنے ہی حاضری موجود ہیں کتنوں کے نام میں جانتا نہیں ہوں محسن صاحب ہمارے دوست موجود ہیں یا اللہ محسن صاحب یہ ہمارے جگہ خدمت محبت لیتی ہے یا اللہ محسن صاحب کو جزائے خیر اطا فرما ان کے اہل خانوں کو برکت اطا فرما قدران غیب سے ان کی مدد فرما یا اللہ خوب رحمت برکت نازل فرما ان کی بیٹی کو یا اللہ خصوصی رحمت برکتوں میں شامل اطا فرما ان کے نصیب روشن فرما اس کے دین دنیا کے علوم میں کامیابیاں اطا فرما یا اللہ یا اللہ انگلینڈ کے اندر ہمارے ایک ہمارے استاد ہمارے مربی ہمارے ایک عظیم سکالر علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب انگلینڈ میں انتقال کر گئے ہیں بہت تقریباً یہ وہ اسی نوے سال کی عمر میں انتقال کے علم کا ایک خزانہ تھا لطائف و معارف کی ایک بہت وسیع کتاب تھی یا اللہ ہمارے وہ استاد تھے ہم نے بھی ان سے پڑا تھا کراچی میں بنوری ٹون میں ان سے استفادہ کیا تھا یا اللہ لامہ صاحب کے درجات بلند فرما ان کی بخشش فرما ان کے وارثوں کو صبر جمیل اطا فرما یا اللہ ان جیسا صاحبِ اسرار و لطائف عالم یا اللہ ان کا نعم البدل بھی امت کو اطا فرما امت کو ان کے نعم البدل سے محروم نہ فرما امت کو ان کے نعم البدل سے محروم نہ فرما بہت انچی شخصی تھی یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا اس کے علاوہ اور جو جو بھی جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے سب کی جائز دلی مرادی پوری فرما آج کا پروگرام جن لوگوں نے سپانسر کیا ہے ان میں بہت سے نام ہیں ان میں جو ہے وہ عمرانہ ممتاز ہیں سیائٹل سے اسی طریقے سے جو ہے وہ انیکہ حامد ہیں انہوں نے یہ سپانسر کیا اور جو بہت سے نام ہیں مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہیں یا اللہ آپ تو جانتے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما سب کو برکتیں عطا فرما اور ان کی سپانسرشپ سے یہ پروگرام رحم ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے یا اللہ ان کی سپانسرشپ کا بہتنی بدلہ ان کو عطا فرما ظاہری باطنی دولتوں سے ان کو مالہ مال فرما خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما کسی بہوالے سے جن لوگوں نے یہ تعاون کیا ہے یا اللہ سب کے تعاون کو قبول و مذہر فرما یا اللہ رحم ٹی وی کے روح روان یاسر سلیم صاحب جو رحم ٹی وی کو جہوہ ہنڈل کرتے ہیں یا اللہ یاسر سلیم کو بھی جزائے خیر عطا فرما ان کی اس محنت کو قبول و مذہر فرما ان کو ان کے اہل خانہ کو خوب خوب برکت عطا فرما ظاہری باطنی دولتوں سے مالہ مال فرما اور رحم ٹی وی کے حوالے سے یا اللہ ان کی محنتیں ہیں اور یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچتا ہے یا اللہ ان کو خوب صحت و آفت اور خوب ان کی صلاحیت میں اور اضافہ فرما یا اللہ اور ان کو شرف قبول عطا فرما اور یا اللہ رحم ٹی وی کو دندگنی راچوگنی ترقی عطا فرما اس سے جن لوگوں کے جیسا بھی تعامل اس کو قبول و مذہر فرما ہم رحم ٹی وی کے ذریعے سے جو جو پرگرام دنیا میں پیش کر رہے ہیں یا اللہ اخلاص کی طرح پیش کریں اس کو شرف قبول عطا فرما شرف قبول عطا فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ دنیا پر میں اولیاء کاملین جو مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کے مانگنے میں ہمیں شامل فرما ہمارے مانگنے میں یا اللہ ان کو شامل فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِي وَعَصَحَابِي اجْمَائِينَ بِرَحْمَتِكَ یا اللہ یا اللہ ابھی ابھی یاد آیا کہ اٹھارہ مئی بھی تقریباً ہو گئی ہے اور اٹھارہ مئی جو ہے میرے والدی نسبتی شہید اسلام سلطان الالیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علی کی یوم شہادت ہے اٹھارہ مئی کو وہ شہید ہوئے تھے اٹھارہ مئی کو وہ شہادت ان کے عمل میں آئی تھی کراچی میں ظالم انہوں نے اتنے بڑا علم کا خزانہ جو ہے ان کو جو اب تہتے کر دیا تھا یا اللہ اٹھارہ مئی شروع ہو گئی ہے آج ان کی شہادت دن ہے یا اللہ یا اللہ ہم اپنے والدے نسبتی کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ شہید اسلام کے درجات کو بلند فرما یا اللہ جنرل فردوس کا عالی مقام عطا فرما یا اللہ آج ہم یہاں دین کی اشارت جو کر رہے ہیں یہ سب ان کا فیضان ہے انہی پیر و مرشد کا فیضان ہے اسی استاد و مربی کا فیضان ہے جو آج دو لفظ آگے ہم پہنچا رہے ہیں یا اللہ میرے استاد و مربی کے درجات بلند فرما میرے والد نسبت کے درجات بلند فرما انہیں جنرل فردوس کا عالی مقام عطا فرما یا اللہ ان کی تعلیمات سے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کی کتابیں ان کے وائز ان کی تعلیمات پوری دنیا کے اندر ان کے شاگیرد ان کے چانے والے موجود ہیں یا اللہ ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کا فیضان اسی طرح جاری اور ساری فرما اور اس کا پورا پورا عجر ان کو عطا فرما پورا پورا عجر عطا فرما اور ساتھی میرے والد ماجد قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی رحمت اللہ لے یا اللہ وہ میرے استاد ہیں میرے مربی بھی ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کسی قابل ہیں کہ آج کفرستان میں بیٹھ کے دین و ایمان و یقین کی بات کر رہے ہیں یا اللہ میرے والد صاحب کے درجات بلند فرما ان کی قبر کو جنت فردوس کا باغ بنا یا اللہ اور میرے اصازہ مشایخ ہیں سب کے درجات بلند فرما جن کے فیضان کا نتیجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور اللہ کا فضل کہ آج ہم دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کے درجات بلند فرما ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم و تبالینا انکان تتواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علیہ خیری خلقی محمد و آلی و اصحابی اجمائین برحمت کا یا رحم و رحم